بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیرنس سبجیکٹ اسلامیات کلاس ایٹ پیر نمبر ٢١٧ پہ آج آپ جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اخلاص و تقوی اس سبق میں آپ اخلاص و تقوی کا مفہوم اور اخلاص و تقوی کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کی وضاعت پڑھیں گے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدت تیبات سرہ سر ہدایت اور روشنی ہے آپ سرسل میں زندگی کا ایسا اسلوب سکھایا جو انسان کو کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کرتا ہے اور اللہ تعالی کا محبوب بنا دیتا ہے محبوب یعنی کہ پسندیتہ بنا دیتا ہے اور اسلوب ہوتا ہے طریقہ ہی ان کی زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ ہمیں حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے آپ سرسل کے حسنا سے ملتا ہے کہ جو انسان کو کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے ان کے اس کی ہر عمل کو اسے کامیابی عطا فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اخلاص و تقویٰ ہے سب سے پہلے اخلاص کا مفہوم اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا خالص کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے جو ملاور سے پاک ہو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے وہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی کیا جائے اس کا مقصد دکھاوا نمائش شورت کی طلب یا کوئی دنیا بھی گرز نہ ہو قرآن جید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے فابد اللہ مخلصا اللہ الدین علال اللہ الدین الخالص تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کیلئے خالص کرتے ہوئے خبردار خالص دین اللہ کا ہی ہے خالص دین اللہ کا ہی حق ہے اگر تقویٰ کا مفہوم تقویٰ کے لفظی معنی ہیں ڈرنا بچنا اور پریزگاری اختیار کرنا شریعت میں تقویٰ سے براد اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ انسان صرف اللہ کے در ہی کی وجہ سے گناہ سے بچ سکتا ہے اس لئے اردو میں تقویٰ کے لئے پریزگاری کے لفظ پر استعمال ہوتا ہے جس کے معنی بچنے کے ہیں ہر اچھا کام کرنے اور برائی سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ زمیر بیدار ہو دل خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یہیں تقویٰ ہے زمیر بیدار ہونا یا دل خیر و شر میں تفریق کرنے کی یا فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے مراجی ہے کہ انسان جو عمل کرے وہ اچھا ہے یا برا اس کا جواب اس کی ذات اس کا دل خود سے اسے دے گی اگر اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کا دل اس پہ خوش ہو اور اگر کوئی برائی کی طرف دے تو وہاں سے گناہ اس کی دل میں کھٹکے یہ زمیر کا بیدار ہونا یا دل کا خیر و شر میں فرق کرنا اور یہیں تقویٰ ہے اخلاص و تقویٰ کی حقیقت اخلاص و تقویٰ دونوں کا تعلق دل سے ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو اس کے لئے یہیں دونوں الفاظ موضوع ہیں موضوع ہیں ان کے مناسب ہیں تقویٰ درحلقیقت دل کی سکیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر اور ناظر ہونے کی یقین کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے جب بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ میرا رب ہر جگہ موجود ہے اور وہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو اس یقین کی دولت اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرتا ہے اور اچھے کاموں کو احتیار کرتا ہے اور برائی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے چونکہ یہ سارا معاملہ دل کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوہاہنا تقوہ یہاں ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ تقوہ دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ درین کیفیت کا نام ہے تقوہ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے اخلاص کی بھی بار بار تحقید فرمائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کر کہ اس کی عبادت کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلمان بنوں قرآن باق میں نماز روزہ زکاة اور حج کے جو نتائج بیان کیے گئے ہیں ان میں تقوہ صرف حیث ہے گویا کہ تقوہ ہی تمام عبادات کی اثر روح ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی غرض بیان کرتے ہوئے فرمایا غرض جن کے مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا لن جنال اللہ لہوموہا ولا دماؤوہا ولیکن جنال لہو تقوہ منکم اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا لیکن تمہارا تقوہ اس کو پہنچتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لئے ہو یعنی اس میں کسی ظاہری و باطنی بدپرستی اور خوائش نفسانی کا دخل نہ ہو اخلاص و تقوہ اور عصوہ حسنہ نبی کمسار رسولان نے مختلف معاقب پر اخلاص و تقوہ کی وضاحت فرمائی ہے ایک مقب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مہاجر کا ذکر کیا گیا جس کی حجرت کا مقصد اللہ کی خوشنودی نہیں تھا بلکہ اس نے مکہ سے مدینہ صرف اس تھی یہ حجرت کی کہ وہ مدینہ میں ایک عورت سے شادی کا خوائش مان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامال بالنجاد انما لکل ری مانوہ بے شک اعمال کا دارمدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہ ہی ہیں جس کی اس نے نیت کی یعنی اگر کوئی شخص نیت کی خرابی کے ساتھ حجرت جیسا عظیم کام بھی کرے تو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وہ عمر ضائع ہو جائے گا اس طرح ایک اور ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد مجاہد ان کی جہاد کرنے والے قرآن کے کاری قرآن کا کاری ان کی قرآن کی قرد کرنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا اور سخی شخص کا ذکر فرمایا ہے سخی جن کے جو سخاوت کرے دل کھول کے اپنا مال حرج کرے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے ذائعی اعمال تو انتہائی پسندیدہ ہیں مگر ان کی نیت شورت تلبی ہے شورت تلبی ان کی شورت چانا مطلب یہ کہ وہ جہاد کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ شورت کے حصول کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ دوسروں کو متوجہ کریں لوگوں کے سامنے شورت پائیں یا مشہور معروف ہوں اور سخاوت کرتے ہیں تو وہ بھی اسی مقصد کے لیے اسی روزے قیامت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو بالوں سے گسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو ہمیں چاہیے کہ ہر کام صحیح نیت اور حرادے سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں اور تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف و ڈر دل میں پیدا کیے جائے اور گناہ اسے بچا جائے اور جب یہ دونوں خوبیاں یا خاصیتیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ کامل مومن بن جاتا ہے کیونکہ جب اس کے دل میں اخلاص اور تقویٰ ہوگا تو اس کا ہر عمل خود بخود اچھا ہو جائے گا اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوگا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اسے حاصل بھی ہو جائے گی اسی یہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے اخلاص اور تقویٰ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس عمل کے لیے نیت کی جائے اگر آپ کو اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے بیچے جو کارفرمان نیت ہے اس میں اخلاص یا تقویٰ نہیں ہے تو وہ آپ کا اچھا کام جو ہے آپ کو اجہ نہیں دے گا بلکہ وہ آپ کے لیے بتاؤ اور عذاب بھی مان سکتا ہے جیسے یہاں مثال بیان کی گئی ہے کہ ایسا شخص کو لگے کہا جائے گا کہ اسے بالوں سے کسیٹے ہوئے جہنم میں پینک دو نیچس آپ کی کوششن انسر ان کی نشانات میں آپ کو بک پہ ہی لگواؤں گی اور وہاں سے دیکھ کے آپ نے دیکھنے ہوگی کوششن نمبر ان کی نشان لگائیں پیرے بک پہ کوششن نمبر وان کانسر دیکھیں تقویٰ کا مفہوم یہ پی نمبر ٹونٹی سیون کے لاس پیرگراف پہ آئیں تقویٰ کے لفظیں معنی ہیں درنا بچنا یہ پورا پیرگراف یہیں تقویٰ ہے یہاں تک آپ کہا ہوگا اس کانسر اور کوششن نمبر ٹو جو ہے وہ ہے اخلاص کا مفہوم بیان کریں یہ سے اوپر آپ جائیں اخلاص کا مفہوم ہیڈنگ نہیں دیں گے ایسے سٹارٹ کریں گے اخلاص کا معنی ہے خالص کرنا اس میں یہ آیت آپ نے نہیں دکھنی جس اس کا ترجمہ لکھنا ہے خالص دین اللہ ہی کا حق ہے یہاں تک اس کا انسر ہوگا کوششن نمبر ٹری ہے اخلاص و تقویٰ کی حقیقت کیا ہے یہ پی نمبر ٹونٹی ایٹ پہ دیکھیں اخلاص و تقویٰ کی حقیقت اخلاص و تقویٰ دونوں کا تعلق دل سے یہاں سے آپ شروع کریں گے اور سیکنڈ پیراگراف میں جب بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہو یہ دو لائنز آپ کراس کریں گے اور پھر چونکہ سارا معاملہ دل کا ہے یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے التقویٰ ہا ہونا تقویٰ یہاں ہے یہ منشن کرنے کے بعد آگے سے ایک سندینس آپ کراس کریں گے کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزت ترین اور آلہ ترین کی حفیت کلام ہے یہ سندینس آپ کراس کریں گے اور اس سے آگے جو ہے وہ آپ لکھیں گے ارشادِ باری تعالیٰ وہ بھی آپ نے آیت نہیں لکھنی جس ترجمہ لکھنا ہے اس سے آگے قرآن پاک میں نماز روزز گاؤت اور حج کے جو نتائج بیان کی ہے ان میں تقویٰ سرفائز ہے وہ یہ تقویٰ ہی تمام عبادات کی اثر روح ہے یہاں تک یہ آپ کے قویسن نمبر تری کا آنسر ہوگا قویسن نمبر فور ہے نبی اکم سرسان میں اخلاص و تقویٰ کی حقیقت کس طرح ابھیان فرمائی ہے پہ نمبر ٹوئنٹی نائن پہ آئے اخلاص و تقویٰ اور اس و ہے نبی یہاں اس سے نیچے دیکھیں نبی اکم سرسان نے مختلف مواقع پر اخلاص و تقویٰ کی وزارت فرمائی یہاں سے شروع کریں گے اور آگے جو حدیث ہے وہ جسٹ آپ نے ترجمہ لکھنے حدیث منشن نہیں کرنے اور اس سے آگے ترجمہ کے بعد ایک لائن آ رہا ہے یعنی اگر کچھ شخص نیت کی خرابی کے ساتھ جس جیسا عظیم کام بھی کرے تو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کا محمد ضائع ہو جائے گا یہاں تک کس کا انصر ہوگا یہ چار قوشن تو آپ نے لکھنے اور اس کے علاوہ یاد بھی کرنے اللہ حافظ